ملسی میں براتیوں کی کار نہر میں جاگری حادثہ کیسے پیش آیا پانچ افراد جانبہاک ہوئے ہیں ریسکیو کی جانب سے ایک بڑا ریسکیو آپریشن ہے اس کا آغاز کیا گیا ملسی چند کلومیٹر کے فاصلے ملتان روڈ پر یہ حادثہ پیش آیا اور براتیوں کی یہ گاڑی جو ہے وہ نہر میں جاگری اور پانچ افراد ابتدائی طور پر جو ہے وہ بتایا جا رہے ہیں جانبہاک ہوئے جس میں جانبہاک افراد کی نماز جناسہ بھی ادا کر دی گئی ہے ملسی کے تاجر ہیں شوکت اور ان کے گھر برات آئی اور دھولن کو لے کر جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب ہے بارہ بجے کاروں کے کافرے کی صورت میں ملتان لوٹی ایک سفید کار میں سوار دھولن کے بھائی سمیت فرہاد جنید رضا احمد اور سلمان جن کی عمریں اٹھانہ سے بیس سال کے درمیان بتائی جا رہے ہیں اس کافرے میں شامل کار سفید رنگ کی کار تھی جس میں ملتان روانہ تھے اور جب ان کی کار خستہ پل دھمکی کو قریب کراس کرنے کے لیے پہنچی تو تیز رفتاری کے باعث یہ حادثہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک موٹر سائیکل والے کو بچاتے ہوئے یہ حادثہ جو ہے وہ اصل میں موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے لوہے کے پل کے کمزور کنارے سے جا ٹکرائی اور اس کے بعد نہر میں جا گری ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے غوتہ خور ڈرائیورز جو ہیں وہ اطلاع ملنے کے بعد فوری طور پر موقعے پہ پہنچے ابتدائی طور پر جو ہے وہ جو وہاں ریسکیو کی جانب سے آپریشن جو ہے اس کو آغاز کیا گیا جسے مزید اس میں آپریشن کو بڑھا دیا گیا اور اس میں اگر ہم بات کریں تو انتظامیہ کی تو وہاں کے جو ڈپری کمیشنر ہیں سید عاصف حسین اسسٹنٹ کمیشنر اور ڈی ایس پی جو پولیس ہیں وہ وہاں پر پہنچے اور پولیس بھی ہمراہ تھی اور ریسکیو آپریشن جو ہے اس کا آغاز کیا گیا میکمہ انہار اور دیگر میکموں کے افسران بھی موقع پر پہنچ گیا جبکہ اگر ہم بات کریں یہاں پر آپریشن کی تو متاثر خاندانوں کے ممبران سے ڈی پیو ویہاری جو ہیں انہوں نے ملاقات بھی کی ہے اور تمام تفصیلات حاصل کی ریسکیو ٹیم میں حادثے کے شکار گاڑی کو نہر سے نکال لیا ہے حادثے کے دوران جو ہیں عبداللہ نامی ایک شخص موجزاتی طور پر جو ہیں وہ بچ گیا جس سے نہر سے نکال لیا گیا پانچ افراد جنید فرہاد احمد رضا اور سلمان کی تلاش جو ہے وہ کی گئی اور ڈی پیو ویہاری محمد عیسیٰ خان جو ہیں انہوں نے نہر میں پانی کی سطح کو مزید کم کرنے کی ہدایت کی تھی تاکہ آپریشن میں کوئی خلل نہ آئے اور دکھ کی اس گھڑی میں تمام ہمدردیاں ہماری بھی متاثرہ خاندان کے ساتھ ہیں جبکہ شادی کا گھر اس وقت ماتب میں تبدیل ہو چکا ہے دھولن کی والدہ پر بیٹے اور دھولن پر بھائی کے بھائی فرہاد کے ڈوب جانے پر جو ہے وہ بہت زیادہ دکھی ہیں اور جو فوریت اور پر ریسکیو کا آپریشن جو ہے اس کو تیز کیا گیا تھوڑی سی غفلت کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کے کتنا بڑا حادثہ جو ہے یہ سامنے آ گیا اصل میں ہوتا ہی ہے کہ یہ میں آج وائس آور اس لیے کر رہا ہوں اس ویڈیو کو میں اصل میں آپ کو یہ سارا جو ریسکیو آپریشن جا رہی تھا جو حادثہ پیش آیا وہ فٹیج میں آپ بسیکلی آپ کو دکھانا چاہتا تھا دیکھیں اکثر براتیوں کی جو گاڑیاں ہیں ان کو حادثے وہ کیوں شکار ہوتی ہیں کیونکہ آہ رفتار تھوڑی تیز ہوتی ہے لیکن یہاں پر یہ جو حادثہ پیش آیا ہے وہ تیز رفتاری نہیں بلکہ موٹسائیکل سوار کو بچا ہے کیونکہ اس میں موٹسائیکل سوار کی بھی غلطی ہے ہوتا کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ٹرافک حادثات کی اگر ہم بات کریں تو آئے روز ٹرافک حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی اضافے کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ ٹرافک کے جو کانوانین ہیں اس کے اوپر عمل درامت کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے ہر شخص جو ہے وہ اس جلدبازی میں لگا ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنی منزل پر پہنچ جائے لیکن یہ جلدبازی کبھی منزل کی طرف پہنچانے کے بجائے اس ویران راستے پہنچا دیتی ہے جہاں سے شاید واپس آنا ممکن نہیں ہوتا تو ہمیں سب کو ٹرافک کے کانوانین پر عمل درامت کرنا ہوگا تاکہ مستقبل میں اس طرح کے جو بڑے حادثات سامنے آتے ہیں اس میں کمی آسکے تو ناظر ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا آپ کو لیے گا چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پر ہمیں فالو کریں فیل وقت کے لیے اتنا ہی